بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ابھی بلکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اور کل سیچڈے کا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور چھٹی ہیں بچے ابھی تک سو رہے ہیں لیکن میں اٹھ گئی تھی اور میں نے اٹھ کے نا یہاں پر سٹوبریز واش کی ہیں جو میں کل لے کے آئی تھی میرا محمد اس طرح کی چیزیں بہت شوق سے کھاتا ہے ایپن اس کے کینڈر گارڈن والے بھی جب میں جاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ زیادہ چاکلٹ وغیرہ یا سویٹ بسکیٹ وغیرہ پسند نہیں کرتا لیکن فوڈ اور ویشٹیبل بہت زیادہ پسند کرتا ہے کیرٹ وغیرہ جو ہم فوڈ دیتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ جی بلکل ایسا ہی ہے گھر پہ بھی ایسا ہی ہے بیکس وہ لوگ بھی سنیکس دیتے ہیں بچوں کو تو یہاں پہ دیکھیں محمد اڑ گیا تھا باقی وہ دونوں بھی سو رہی ہیں ہارلا اور ابرش اور اس نے ایز یوشل اٹھتے ساتھ میرے ساتھ سٹوبری کھانا شروع کر دی ہے اور میں بھی آج سٹوبری کا ہی ناشتہ لوں گی کیونکہ کافی دنوں سے مجھے بخار تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے پر میں بھی ڈھیٹ ہوں صرف جس دن آپ لوگوں سے بلوک شیئر کیا تھا اسی دن اس کے باپا کے زور دینے پہ ایک دن وہ بخار کی گولی کھا لی اور رات میں سیرہ پی لیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں لیکن یہ کبھی کبھی بخار آ جاتا ہے شاید تھکاوٹ کی وجہ سے کیونکہ میرے کام ختم نہیں ہوتے لیکن اللہ کا شکر ہے ووئیس آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو بیٹر لگ رہی ہے پہلے سے میرے ہزبن مجھے کہہ رہے تھے کیونکہ اکثر مجھے ویڈیوز پہ جو کمیٹس آتے ہیں کہ آپ کی ووئیس بہت اچھی ہے آپ بولتی بہت اچھا ہو تو مجھے مزاق کر رہے تھے تم نے اسی ووئیس میں اپنا ولوک ڈال دیا تو تمہارے سارے سبسکرائبر بھاگ جائیں گے تو میں نے ان سے بول رہی تھی کہ نہیں میرے سبسکرائبر اتنے کچھے بھی نہیں ہے بہت میند سے گیند کیا میں نے ایسے نہیں مجھے چھوڑ کے بھاگ دے میرے سبسکرائبر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ووئیس بیٹر لگ رہی ہوگی اور بھی آگے ایک دو دن میں بیٹر ہو جائے گی بالکل تو یہ دیکھیں جی بچوں نے ناشتہ اپنا لے لیا تھا اور یہ میرا ناشتہ ہے تین سٹرابریز ایک بوائل ایک کے ساتھ اور یہاں پہ نہ میرا میگرو چکر لگا تھا کل اور میں نہ وہاں سے یہ لے کے آئی اس کو میری فرنڈ نے بولا تھا کہ یہ ساگ ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سرسوں کے لیوز لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر پر فرنچ بھی نہیں ہے جرمن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن اس کے پتے واقعی تھوڑے بہت ساگ کی طرح مجھے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اگر پتا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ساگ ہے کیونکہ آج میں اس کو فرس ٹائم ٹرائے کرنے والی ہوں نارملی میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ انڈین پاکستانی سٹور سے یا ایشین سٹور سے نا کین میں ساگ لے کے آتے ہیں مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں ہے اس میں انہوں نے پریزرف کرنے کے لیے کیمیکل اتنا زیادہ ڈالا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیس بلکل خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں میں بہت زیادہ پالک مکس کر کے اسے بناتی تھی لیکن سٹیل مزا نہیں آتا تھا تو اس طفح میرا دل کر رہا تھا اور یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بروکلی لگی ہوئی ہے میں اور زیادہ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے تو نا یہاں پہ میں نے اس کو توڑنا شروع کیا اور توڑتے توڑتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میں نے اچھا خاصہ جو ہوتا ہے نا مسیبت والا کام لمبا کام شروع کر لیا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نورملی میں اتنا لمبا چوڑا کام کرتی نہیں ہوں بچوں کے ساتھ تو اس کو توڑنا اور اس کے بعد پالک بھی میں نے فریش ایڈ کی تو پالک بھی میں نے صاف کی یہاں پہ پالک ویسے صاف ہی ہوتی ہے ایسے صاف کی طرح لیکن پھر بھی اسے سیدھا کرنے میں بکہ بہت چھوٹے چھوٹے پتوں کی پالک آتی ہے یہاں پہ میرے پاس جو تھی گھر پہ اور ان پتوں کو پھر چھوٹے چھوٹوں کو میں نے کٹا سیدھا کر کے اور پھر اس کو بھی میں نے کٹا شاید میں ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں تو مجھے تو کافی ٹائم اس میں لگا اور مجھے بہت ڈیفیکر لگا تو میرے حزبن بھی آگے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تمہیں منع بھی کیا کہ کوئی کام نہ کرنا اس طرح کا لمبا چھوڑا اور تم یہ کیا لے کے بیٹھی ہوئی ہو تو میں نے کہا بس اب میں نے شروع کر لیا مجھے ختم کر لینے تھے کیونکہ چھوٹی والا دین ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرے پاس ہوتا ہے اس طرح کا کوئی کھانا بنانے کے لیے نورمالی میں جگار والا کام ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً کٹ گیا تھا اور بس اب میں اس کو دھوکے اور اس میں پالک بھی ساتھ میں مکس کر کے ایڈ کر کے اس کو چڑھا دوں گی اور آپ لوگ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں لازٹ بلوگ میں جیسے کہ میں نے اپنا یہاں پہ لائف کا ایک ایک ایکسپیڈینس شیئر کیا واقعہ شیئر کیا تو مجھے واقعی بہت ساری لیڈیز نے جو کینیڈا میں ہیں امریکہ میں ہیں آسٹریہ میں ہیں انہوں نے کمنٹ کیے سب سے پہلے تو ایک ایسی لیڈی کا کمنٹ آیا جو یہاں پہ رہ کے جا چکی ہوں جنیوہ میں اور ان کو بھی میرے جیسی سیم فیلنگ تھی یہاں پہ اکیلے رہنے میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی اب وہ کینیڈا میں ہیں کہ واقعی میں اکیلی نہیں ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی ہوں جب میں اس طرح کی فیس سے گزر رہی تھی یہاں پہ حالہ کے ساتھ تو میں نے اپنی ڈاکٹر سے ڈسکس کیا کیونکہ یہاں پہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بلکل فرینڈ کی طرح ہوتے ہیں تو مجھے بھی پتا چل گیا کچھ ہی مہینوں میں کہ ڈاکٹر بڑی نائس ہے میرے ساتھ تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ جب بھی آتی ہو سیڈ سیڈ سی لگتی ہو شاید آپ لوگوں کو کام آئے یا میری طرح کوئی باہر جا رہی ہے شادی کر کے یا ویسے کسی ایسی سیچویشن میں ہے ابھی کہ نہیں ایڈجیسٹ کر پا رہی تو ہوفیلی ان کو ہیلپ کرے گا تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پھر اس کے لئے کیا کر رہی ہو یہ تو لونی لیس ہے جیسے آپ گھر پہ اکیلہ فیل کرتے ہیں اور ایک دم اپنی فیملی سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں بلکل جو کہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی تو یہ وہ ہے تو نا آپ ہوم سیکھ بھی ہو میں نے کہا جی میرا بلکل باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تو میں نے کہا میں یہی کر رہی ہوں میرے ہزبین مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرنچ سیکھنا شروع کرو کیونکہ یہاں پہ فرنچ ایپورٹن ہے جب فرنچ آ جائے گی تو پھر آپ فرنچ منا سکو گی اور آپ بکس ویرہ پڑھ سکو گی تو فرنچ سیکھو تو وہ مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے ابھی چھوٹی بیبی کے ساتھ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نہیں آپ سب سے پہلے باہر نکلو اور اپنی زبان بولنے والے اپنی جیسی فرنچ ڈھونڈو جو یہاں پہ آئی ہیں جن کی ایک ایک اور دو دو بچے ہیں اور وہ بالکل alone ہیں یہاں پہ فیملی کے بغیر اور وہ بھی آپ کی جیسی سیچویشن میں ہوں گی کیونکہ یہ نارمل کم و بیش سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ نارمل بات ہے تو جو آپ کی جیسی سیچویشن میں ہوگا نا وہ آپ کی سمجھے گا آپ کی سیچویشن کو اور آپ دونوں کو ہی ہیلپ ملے گی اس میں تو آپ بیٹر بھی فیل کرو گی اور آپ کو ایک فرنڈ بھی مل جائے گا اور وہ آپ کو سمجھے گا تو وہ آپ کی مدد بھی کرے گی تو یہی مجھے لگا جب میں نے یہاں پہ ولوگ ڈالا اور کے بعد جو مجھے کینیڈا سے کمنٹ آیا نسا جی کا کہ میں بھی جنیوہ میں رہ کے گئی ہوں اور بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں بھی یہی سب کچھ کم ہو بیش محسوس کرتی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی سب کے ساتھ ہی تقریبا ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا کہ سب کوئی مدد ملے گی اگر ہم لوگ آپس میں اس طرح کی اپنے جیسے سیچویشن والے لوگ ڈھونڈیں گے کیونکہ جب ہم ایک سیچویشن میں ہوتے ہیں نا کسی کا درد وہی سمجھتا ہے جس کو وہ درد ملا ہو آدھروائز آپ کسی کو بتائیں گے جیسے میں پاکستان میں بتاتی کسی کو کہ بھئی میں خوش نہیں ہوں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آنے تھی بھئی تم اتنے سارے جھنجٹوں سے دور چلی گئی ہو پاکستان سے باہر چلی گئی ہو تم ویٹ کر رہی تھی تم کیونکہ تھوڑا سا میرا ویزے کا پرابلم ہوا تھا شادی کے تقریبا ایک سال کے بعد میں یہاں پہ آئی تھی نہیں دے رہے تھے مجھے ویزہ نا تو تب بھی سب پریشان تھے اور اب تم اتنی اچھی جگہ پہ چلی گئی ہو تو اب کیا پرابلم ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو یہ انہی کو سمجھ آئے کی جو اس سیچویشن میں ہے تو اس ٹائم مجھے واقعی لگا کہ ہاں یہ ٹھیک بول رہی ہے تو جی یہاں پہ دیکھیں جو میرا ساگ تھا نا وہ تو بالکل ہی ٹائم اس نے بہت زیادہ لے لیا تو میں نے کیونکہ آج ایگ اینڈ بریڈ نہیں لیا تھا تو میں نے پھر چائے بنائی اپنے لیے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے ٹک بسکٹ لے لیے کیونکہ یہاں پہ دو بج گئے ہیں اور اب جا کے ساگ ریڈی ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ پتلا کیوں ہے پھر مجھے یاد آیا کہ اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو پھر نہ میں نے اس میں آٹا ایڈ کیا اور پراتھے بنائے اور بچوں کو کھانا دیا کیونکہ اس کے پاپا بینا سیچڑے کو جو ہے وہ بارہ بجے لنچ پلس بریکفاسٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ آج کھانا کیوں نہیں بن رہا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آج فریش والا ساگ بنانا کیا یہ زمہ اٹھا لیا تھا جو کہ مشکل ہو گیا میرے لیے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے تو مجھے اتنا دل کر رہا تھا تو میں کین والا لیا تھا تو مجھے کہہ دیتی میں نے کہا نہیں کین والا نہیں کھانا تھا مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا اچھا بنا بھی نہیں شاید پاکستان میں جو بنتا ہے حالانکہ میں نے بٹر بھی ڈالا ہے تڑکا بھی اس کو لگایا ہے لیکن جو پاکستان میں بنتا ہے اس میں وہ باتھو وغیرہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے لیکن میرا ویسا نہیں بنا اس سے بیٹر ہے پھر اتنی میند کے ساتھ بچوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے تو انسان کین والا ہی لیا ہے تو میں تو نیکس ٹائم نہیں لے کے آوں گی اور یہاں پہ دیکھیں میں ادھر ایکسرسائز روم میں آئی تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا باہر کا ویو دکھاؤں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ نہ مجھے یہ اپنا پلانٹ یاد آ گیا یہ پلانٹ نہ کٹنگ ہے میں نے کل لگائی ہے مطلب بخار میں بھی مجھے سکون نہیں ہے میرے پاس فریش مٹی پڑی ہوئی تھی اور یہ کٹنگ مجھے کہیں باہر سے ملی اور میں نے نہ اس کو لگا دیا اب آپ سب لوگ دعا کریں یہ بڑے پتوں والا جو منی پلانٹ ہوتا ہے میرے پاس نہیں تھا میرے پاس بہت سارے منی پلانٹ ہے پر چھوٹے پتوں والے ہیں تو مجھے بڑے پتوں والے کا شوق ہے تو میں چاری ہوں کہ میں اس طرح خود سے گروہ کر رہے جب آپ خود سے گروہ کرتے ہو تو خوشی کچھ اور ہوتی ہے باہر سے لینے کی نسبت کافی سارے میرے پاس منی پلانٹ ہے جو میں نے خود سے ہی کٹنگ لگا لگا کے گروہ کی ہمیں ہیں تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ میرا یہ بھی چل جائے اور باہر سٹل بارش ہو رہی ہے بچے مجھے کہہ رہے تھے باہر لے جائے لیکن میں نے کہا باہر تو بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیک بنا دیں اور اب کیک بھی ہم نے خود بنانا ہے تو جی پاس تو کھڑے ہونا پڑے گا ورنہ یہ بہت گند مچائیں گے میں نے اتنی میند سے آج کٹن ساف کیا ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پھر بھی میں نے کہا نئی چھٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے تو میں نے کچھن رگڑ رگڑ کے آپ لوگوں کے سامنے ساف کیا تھا تو میں ان کو میئرنگ کر کر کے دے رہی ہوں چیزیں اور اس کے ساتھ میں ان کے سر پہ کھڑی ہوں تاکہ یہ زیادہ گند نہیں پھیلائیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ آون کا کام ہے تو آون تو اکثری ہاتھ پہ لگ جاتا ہے میرے بھی لگاوے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ مجھے جلدی ہوتی ہے محمد کو چھوڑنے جانا ہے نماز نکلتی جا رہی ہے تو اکثر ہی نہ میں بہت جلدی میں جب ہاتھ اندر کرتی ہوں اور باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے کور پینے بغیر میں اکثر اس طرح کے کام کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جنہوں نے بیٹر اندر رکھ دیا تھا اور پھر میں اندر چلی گی تھی مجھے اپنی بتایا اپنی فیلنگ کے بارے میں بھی تو وہ سب سے پہلے میں ابروڈ والوں کا نام لوں گی اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا نیسا سید ہیں کینیڈا سے لبنا غالب ہیں کینیڈا سے اس کے بعد نور ملک ہیں یو ایسے سے یاسمین ہیں آسٹریہ سے عرشی محناس ہیں کراچی سے اور ماروہ رشید ہیں فیصلہ باد سے سمیرا ریاض ہیں لاہور سے تو جی تینکیو سو مچ شوال آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا مجھے سبسکرائب کیا اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ